السلام علیکم سٹوڈنٹ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے سٹوڈنٹ آج کی میری اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے جو آپ لیٹر کے ہیں نا 4 to 5 مارکس لے سکتے ہیں اگر آپ لیٹر بھول گئے ہیں یا کوئی ایسا لیٹر جو کہ انسین آپ کے پیپر میں آ گیا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کے جو ہیں نا تقریبا 4 to 5 مارکس لے سکتے ہیں کیونکہ جو لیٹر اور اس کے total مارکس ہوتے ہیں وہ 8 ہوتے ہیں تو یہ سب آپ کو میں بتاؤں گی اپنی اس ویڈیو میں تو اگر تو چینل پہ آپ نہیں آئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ میری کوئی بھی اگر نئی ویڈیو آتی ہے تو اس کا نوٹیفکیشن بات آنی آپ تک پہن جائے تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں یہ ہے لیٹر کا پیٹرن کہ لیٹر کو لکھتے کیسے طرح سے ہے یہ لیٹر کا پیٹرن ہے سٹوڈنٹ اگر آپ کے پیپر میں کوئی ایسا لیٹر آ گیا ہے جو آپ نے یاد نہیں کیا یا آپ کو تب بھول گیا ہے تو اکثر سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں پورا کوسٹن ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں دیکھا اچھا یہ لیٹر ہے یہ تو مجھے آتے ہی نہیں ہے یا یہ میں بھول گیا ہوں تو اسے چھوڑ آتے ہیں ایسا کام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا کیونکہ پیپر میں ہمارے پر لیے ایک ایک نمبر بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آتا ہے تو بھی پیٹرن یہی ہے پیٹرن یہی ہے لیکن یہاں میں صرف یہ بتانے لگی ہوں کہ اگر لیٹر بھول گیا ہے تو کس طرح آپ لوگ پھر بھی ہافت سے زیادہ مارکس لے سکتے ہیں سٹوڈنٹ دیکھیں یہ ہے اگزیمنیشن ہال آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے کومے کے ساتھ ان کے یہ لیٹر جو فرسٹ ہے کیپیٹل لکھنا ہے اس کے بعد سیٹی اے بی سی اسی طرح آپ لوگ نے یہاں پر لگانا ہے یہ جو دوٹ ہے فل سٹوپ کا نشان ہے جو دوٹ کا اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ ڈیڑ لگانا ہے اور ڈیڑ کے یہاں پہ لگانا ہے کومہ اس کے بعد یہاں پہ ڈیر میں نے جیسے بردر لکھا ہوا ہے کومے کے ساتھ یہاں آپ کچھ بھی فادر مدر سیسٹر انکل جس کو بھی لکھ رہے ہوں جو بھی یعنی کے لیٹر اس کے متعلق یہاں پہ وہ لکھتے نا اس کے بعد یہ جو میں نے لائن چھوڑی ہے یہ لیکہاں پہ ہوتی ہے لائٹر کی بوڈی یعنی جس متعلق لائٹر ہے جس کو لکھ رہے ہیں وہ اس سارا یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے لاس پہ یہ دیکھیں ہی ہے اس کے ساتھ بھی کومہ اور ایکس وائی زی یور کا وائی جو ہے کیپٹل سٹوڈنٹ آپ نے لائٹر کو بلکل اسی طرح اسی پیٹرن کے ساتھ لکھنا ہے اب میں آپ کو بتا دوں جو ہم نے لکھا یہاں پہ اگزیمینیشن ہال کومے کے ساتھ اگر آپ لکھتے ہیں اسی طرح سے تو ایک نمبر ہوتا ہے اس کا سی ٹی اے بی سی یہ جو لکھا ہوا اس کا نمبر کوئی نہیں ہوتا لیکن آپ نے لکھنا ہے کیونکہ جو لائٹر لکھنے کا پیٹرن ہے یہ بھی اس میں ہے چامل ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈیڑھ آپ جو بھی منت یہاں پہ لکھنا چاہے لکھ لیں لیکن یہاں پہ کومہ لگانا ہے اس طرح سے اسی پیٹرن کے مطابق اگر آپ ڈیڑھ لکھتے ہیں تو ایک نمبر ہوتا ہے اس کے اس کے بعد یہاں پہ جو بھی فادر برادر جو بھی برادر لکھوا کوئی ایک سا لکھتے ہیں ایک نمبر ہو گیا اس کا یہ ہوگئے تین نمبر یہ بوڈی ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ لکھتے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اہدھر بھی کومہ لکانا ہے ریکس وائیزی ایک نمبر ہوتا ہے تو یہ ہوگئے ٹوٹل جو ہے فور مارکز یہاں پہ جو لائٹر کی بوڈی ہوتی ہے اگر کسی سٹوڈنٹ کو لیٹر نہیں یاد بھول گیا لیکن پھر بھی سٹوڈنٹ یہاں پہ اگر کوئی ایک سے ڈیڈ لائن لکھ دیتے ہیں تو ایک نمبر آپ کو اس کا مل جاتا ہے تو اس طرح سے ہو جاتے ہیں آپ کے ٹوٹل فائی مارکس تو سٹوڈنٹ دیکھیں اس طرح آپ لوگ بلکل فری کے کہہ لیں کہ جو آپ لوگ ہیں نا فور ٹو فائی مارکس ایزی ری لے سکتے ہیں بجائے یہ کہ چھوڑ کے آئیں تو آپ یہ چیزیں لکھ آئیں تو آپ لوگ آسانی سے جو ہے نا فور ٹو فائی مارکس اپنے لے سکتے ہیں اس قویسچن کے یعنی لیٹر کے تو آپ کو اگر بھول جاتا ہے تو آپ نے اسی کچھ چھوڑنا نہیں ہے لازمی کر کر آنا ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جو ہے نائن کلاس کے بات کریں اس کے موسٹ امپورٹنٹ لیٹر بتاؤں گی جو کہ آپ لوگ نے پیپر کے لیے تیار کر لینے ہیں تو انشاءاللہ انہی لیٹر میں سے آپ کے پیپر میں لیٹر آئے گا سٹوڈنٹ آپ نے میری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کرنا ہے اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگ کو امپورٹنٹ لیٹر مورل سٹوریز اور ڈائلوگ بغیرہ بتاؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ